قرشت لباس صاحب نے جب ہم آپ کے سامنے یہاں پر آج کھڑے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آج آپ دیکھیں آپ نے سکرینز پہ بہت ساری اس میں کلپنگز دیکھی ہوں گی کراچی 3600 سکوائر کلومیٹر پہ پوری محیط ہے یہ پورا کراچی ہیومنلی پوسیبیلی نہیں ہے کہ نازم یا اس کی ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ایک ایک جگہ جا کر جو اس کی رکھوالی کر سکے انڈر پاسز میں کیا ہو رہا ہے کوئی اس کو انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی آگ لگا رہا ہے کوئی وہاں پر دیواریں کالی کر رہا ہے کوئی میری روڈوں کو کھود رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ قوم کا پیسہ لگاوا ہے سارے انفرسٹرکچر میں مصطفیٰ کمال کا یا اس حق پرس گورمنٹ کی اپنی جیب کا پیسہ نہیں لگاوا ہے ان جگہوں کو بنانے سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان جگہوں کو سیکیور کیا جائے اس کو لائف ٹائم کے لیے اگلی جنریشنز کے لیے کیا جائے اس لیے ہم نے یہ الحمدللہ یہ سوچا کہ ہم اپنی چیزوں کو پروٹیک کریں گے اور ایک سینس آف سیکیور اور اسی سے آپ دیکھیں کہ کرائمز ہو رہی ہیں سٹیٹ کرائمز ہیں بزنس مین پریشان ہیں اور تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی جب کرمنلز کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے اور جب قانون کے رکھوالوں کو یہ یہ ذہن میں رہی گی بات کہ ان کی ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ کوئی جج کر رہا ہے ان کو آفیسر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہے آپ یقین کریں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کرمنل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ اس شہر میں آٹیمیٹک لیکن انشاءاللہ دراب ڈاؤن ہو جائے گی آپ چار لوگوں کو جو ہے وہ غلط کام کرنے پر فکس کریں گے انشاءاللہ چار ہزار لوگ اس غلط کام کرنے سے اجتناب کریں گے یہ پورا جو ہے وہ یہ سارا موڈل ہے ہم نے یہ ہم اس لڑائی میں نہیں گیا کہ یہ لاؤن آرڈر ہمارے انڈر میں نہیں ہیں اور چیزیں ہمارے انڈر میں نہیں ہیں ہم یہ کیوں انویسمنٹ کریں بھائی ہم اون کرتے ہیں شہر کو ہم اون کرتے ہیں صوبے کو ہم اون کرتے ہیں اس ملک کو ہم اگر ان سیاسی پولٹیکل چیزوں میں اگر ہم پڑ جاتے تو ہم بڑی آسانی سے لوگوں کی اوپر جو ہے وہ کیچڑوں چھال سکتے تھے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اس لیے کہ یہ سارا انفرسٹرکچر یہ انڈر پاسز یہ فلائیور یہ روڈز یہ پارس یہ آسپٹل ایڈ آئی اینڈ آف دی دی بھی بلکل کانکریٹ کا سٹرکچر بن کے رہی آدمی کہ جب ایک سینس آف سیکیورٹی آپ کے شہریوں کو موجود نہیں ہے ایک ان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ایک سینس نہیں ہے کہ ان کی سیکیور وہ اغوا ہو رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں وہ ان کو لوٹا جا رہے ہیں اگر یہ سینس نہیں ہے تو یہ انڈر پاسز بھی بیکار ہیں اگر یہ فلائیورز بھی بیکار ہیں اور یہ باغم نے قاسم بھی بیکار ہے تو یہ سوفٹ سیکیورٹی ہم نے جو ہے یہ لانچ کی ہے بیسائیڈ کے جی ہمارا یہ کام اصولاً اگر آپ دیکھیں تو پولیس ڈاز نوٹ کام انڈر می جوریزڈکشن انڈر سیڈیسٹک گورنمنٹ جوریزڈکشن لیکن یہ ساری جو ہم یہ پریچنگ کرتے ہیں جا کر بہار اور فورن انویسٹرز کو لوکلز کو کہ یہاں پر کاروبار لگاؤ فیکٹریاں لگاؤ یہاں پر ایمپلائمنٹ جنریٹ کرو یہ کیسے لگائیں گے اگر ہم ان کو انیبل نہیں کریں گے اگر ہم ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کریں گے تو سیڈیسٹک گورنمنٹ نے اپنے قبض سے زیادہ بڑھ کر اس ملک کے لیے میں کہتا ہوں اس لیے کہ کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا ڈیریفک ایفیکٹ جو ہے پورے ملک میں اس ملک کے لیے اس صوبے کے لیے اس اور اس کراچی کے رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے سیکیورٹی کا یہ موڈل جو ہے وہ بنا دیا ہے پیش کر دیا اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا یہ پوری کراچی کے لیپ میں آ جائے گا اب ہی ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا ہے آپ یقین کریں لاہور کے میئر نے لاہور کے سٹی گورنمنٹ نے پنجاب کے ہمیں کال کیے ہمارے لوگوں کو بلایا ہے کہ ان کو بھی خبر پہنچ گئی وہ بلا رہے ہیں ان کو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ لاہور میں لگائیں اب دیکھیں اگر آج کراچی میں آیا ہے تو یہ لاہور والوں کو پتا چلیے آج کراچی میں آیا ہے تو یہ پشاور بھی جائے گا یہ کوئٹا بھی جائے گا سسٹم یہ اسلام آباد بھی جائے گا یہ لاہور بھی جائے گا اور پاکستان کے ہر خطے میں یہ سسٹم انشاءاللہ تعالی پھیلے گا تو کراچی has always been the gateway کراچی has always been the pioneer ہر چیز میں سخاوت میں economy میں infrastructure میں اور آج command and control میں security solution provide کرنے میں بھی آج کراچی الحمدللہ جو ہے وہ piner بن گیا ہے اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو انشاءاللہ تعالی پڑے ملک میں پھیل جائیں گے اور اس طرح جو پھیلیں گے کراچی کے لوگوں کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اب ان کی life at least یہ 36 کلومیٹر کے ایرین میں جو لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ sense of security آئے گی اور یہ کہ ہم نے model create کر لیا ہے دس کروڑ ہم نے گیارہ کروڑوں پہل اس پہ لگائے ہم نے اور ہم پوری کراچی کو کر سکتے ہیں although کہ یہ ساری چیزیں federal اور provincial support سے ہونی چاہیے لیکن ہم نے خیر نہیں ہمیں ملی ہم آج بھی کہتے ہیں بھائی کہ نہیں دو یار ہمیں پیسے نہیں چاہیے کراچی کو پیسے نہیں چاہیے ہمیں provincial support نہیں چاہیے ہمیں federal support for god's sake ہماری ٹانگیں مت کھینچو یار ہمیں ہمیں کام کرنے دو ہمیں ہم کر لیں گے ہمیں دو مہینے بھوکے رہیں گے ہم کہیں نہ کہیں سے کراچی کے لوگوں میں administration میں اتنی potential ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے اپنے ذریعہ ذریعہ نکال لیں گے کراچی کے لوگوں کے خدمت کرنے کے لیے لیکن ہماری ٹانگیں مت کھینچو ہمیں روکو مت ہمیں ہم ادروائز ہم لوگ وہ نہیں ہے کہ آپ ہماری ٹانگیں کھینچو گے ہمیں روکو گے تو ہم لڑیں گے ہم لڑے وڑیں گے نہیں آپ سے آپ آپ پزس کرو گے پاور ہم دے دیں گے یار پاور آپ جو اچھا اچھی خدمت کر سکتا ہے اس کراچی کی وہ آ کر کرے لیزن جنر میں شکریہ دہ کرنا چاہوں گا and thankful to مصطفیٰ کمال صاحب ناظم صاحب کہ یہاں مجھے invite کیا اور اتنے بہترین project کو اتنے اچھے جس کو کہ جو دنیا میں موجود ہیں یہ technology لیکن unfortunately پاکستان میں اس کی صرف خبریں ہی پڑی جاتی تھیں آج اسے انہوں نے ground پہ ایک reality میں تبدیل کی ہے اور میں ambulance service جو انہوں نے آج launch کی ہے fully equipped state of the art ambulance service اور یہ تمام چیزیں جو پچھلے دو ڈھائی سال سے کر رہے ہیں تو میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ نہ صرف کراچی کے بلکہ پاکستان کا asset ہیں مصطفیٰ کمال asset ہے پاکستان کا کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو conceive کر سکتے ہوں ideas کو innovative ideas کو اور جو پھر اس کو ان میں capability ہو کہ وہ اس کو reality میں convert اور translate کر سکتے ہوں تو یہ ان کا ایک خصوصیت بحثیت پاکستانی میں یہ کہنا چاہوں گا آج کہ یہ پاکستان کا asset ہیں کہ انہوں نے جو بھی اس شہر کے لیے جو پاکستان کی اس شہر کی خدمت کرنا کراچی کی پاکستان کی خدمت کرنا ہے اور اس خدمت میں جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے جو ترقی ہوئی ہے اس نے ایک ایک شوکیز بنایا ہے پورے پاکستان کو ایک سال پہلے کراچی دنیا کے بارہ potential شہروں میں شمار ہوا ہے اس کا دنیا کے بارہ potential شہروں میں جہاں investment climate optimum level پہ جہاں پہ بتایا گیا اور ناظم وہاں خود گئے اور انہوں نے وہاں پہ کراچی کو شوکیز کیا کراچی کو شوکیز کرنے کا مطلب پاکستان کو شوکیز کیا اور billions of dollar کے investment اور direct foreign investment آنا شروع ہوئی ایک activity vibrance شروع ہوئی تو میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا مصطفی کمال کو بھی کہ انہوں نے جو conceive کی ideas innovative ideas لے کر آئے شہریوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور ان کو یقینی طور پر fully support کیا political support ان کو ان کے back پہ رہی full میری support ان کو full رہی president of pakistan کی رہی federal government کی رہی provincial government کی رہی ambulance service جو کہ need ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن state of the art ambulance service اور جو projects ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈھگے چکے نہیں ہیں تو میں ان تمام چیزوں پہ بے پناہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مصطفی کمال صاحب کو ان کی پوری team کو پوری city government کو انہوں نے بات کی motivation کی تو motivation بلکل آپ کم نہ کریں آپ بہت emotional ظاہر ہے آپ جس دل سے اور جس deep pain کے ساتھ اس شہر کے خدمت کر رہے ہیں شہریوں کی خدمت کر رہے ہیں تو میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ بلکل آپ deep motivate نہ ہوں حالات کا شکار نہ ہوں بلکل اس چیز کو آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پیچھے ایک political support ہے اور وہ political support اتنی strong political support ہے کہ پاکستان میں اتنی strong genuine political support ہے ہی نہیں جو grassroot political support آپ کے پیچھے تو آپ یہ اتنیان رکھیں politically بھی لوگ سوچ رہے ہیں پاکستان کی عوام بہت aware ہے پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے اور سب کچھ سمجھتی ہے لیکن یہاں میں وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے وہ میں یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکور جس میں جتنا ذرف ہے وہ اتنی خاموش ہے اس وقت کی خاموشی جو ہے وہ ایک ذرف کی خاموشی